موسیقی 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 راہل گاندی کے سزا پر فلال روک لگا دی ہے کوٹ کے زادش کے زادی راہل گاندی کی سنسط کے سدستہ بھی بہال ہو گئی ہے یہ ریپورٹ آپ دیکھئے بتایا ہے کانگریس نیتاؤں کا کہنا تھا کہ یہ استیے پر ستیے کی جیت ہے سنیے کیا کہنا ہے کانگریس نیتاؤں کا میں سواگت کرتا ہوں یہ بہت شاندار فیصلہ ہے اور بہت پرتیقشت فیصلہ ہے اور ہمیں پوری امید تھی کہ ایسا فیصلہ آئے گا جو لوگ آروپ لگا رہے تھے بندنام کرنی کوشش کرتے ہیں بجی پی کے طرف سے بہر بار آؤل گاندی پر حملہ کی آجازتہ تو آپ لوگ یہ بڑی جیت ہے بلکل بڑی جیت ہے یہ لڑائی سچ اور جھوٹ کا لڑائی ہے سچ کو جیت ہوا ہے بلے سچ کو ان لوگ نے پریشان کر سکتا ہے پرا جیت نہیں کر سکتا ہے یہ ینڈی اے اور انڈیا کا انڈیا کا جیت ہوا ہے راہول جی جب بھی راہول جی کا ان لوگ نے ڈسکوالیفی تب بھی گھر پہ نہیں بیٹے لوگوں کا آواز اٹھانا لوگوں کا درس سننے کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک راہول جی نے سنگرش کرنے کا کام کیا ہے جو لوگ جو کس طریقے سے جو آج کے پیسلے میں پورا دنیا میں جو تیوار بنا رہا ہے اس سے پتا چلا ہے ابھی بیجے پی والے تمام بیان کر رہے ہیں تھوڑا سچ کو بھی ان لوگوں کو آج بارداز کرنے کا تو تھوڑا رکھنا چاہیے ان کو تو کس کو نئی پچھ رہا ہے جو یہ سپریم کورٹ کا پیسلے سے سارے بیجے پی نیتا ابھی کورٹ کے اوپر بھی ان لوگ آواز اٹھا سکتے تو ان کا کام ہے جو ہمارا جو راہول جی کے نیترط میں دیس کا لوگتنتر بچانے کا سمیدان کو بچانے کا کام ہم لوگ کریں گے سپریم کورٹ نے اپنی تلک ٹپڑی میں یہ بھی کہا ہے کہ 162 سال کے انڈین پینل کورٹ میں پہلی بار کسی ویکتی کو دو سال کی سزا ملی جس سے کہ اس کی صدہ ستہ چلی جائے آئینہ دکھانے کا کام نچلی عدالتوں کو بھی کیا ہے لیکن ہم بہت اتصاہی تھے ہیں بہت خوش ہیں کیونکہ شیر پھر سے صدن میں دہارے گا اور اب بینا کسی ولمب کے صدن کے سبحاپتی کو ان کی صدہ ستہ پناہ بہال کر دینی چاہیے سچائی کی جیت ہوئی ہے ایک نیک انسان کو جس سے انہوں نے پریشان کرنے کی خوشش کی آپ دیکھ لیجی نا کس شالینتہ سے راو جی نے کام کیا جیسے ان کی صدہ ستہ رد ہوئی انہوں نے مکان کھالی کر دیا دوسرے طرف موڈی جی اور عمید شاہ جھوٹ بولنے کے جو ہے پی ایج بی ہیں کیس دیکھ لیجی کنناٹا کا میں بھاشن کیرلا کے سانسط کیس ہوتا ہے گجرات میں اور ترن جو ہے سجا سنائی دی جاتی ہے ہمراہ اتنا کہنا ہے کہ راہل جی کا پارلیمنٹ واپس آنے سے موڈی جی کو جو انہیں الیکٹرک کرنٹ لگ گیا ہے اب موڈی جی کچھ دن پہلے ہاتھ ہلاتے ہوئے پارلیمنٹ انٹر نہیں کیے اب مجھے نہیں لگتا کہ کبھی پارلیمنٹ انٹر کریں گے کیونکہ راہل جی واپس آ رہے ہیں اور نو کانفیڈنس موشن اور منیپور مو کانفیڈنس موشن کے علاوہ منیپور پر جو چرچہ ہوگی اس پر ہمیں خوشی ہے کہ دیش دیکھے گا انڈیا ایلائنس جو ہے انڈیا ایلائنس کو ہمارے سمجھ میں تو ایک چاون پراش مل گئی ہے اور مہدی سنڈیم کیس میں راہل گاندی کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت ملی ہے اس پار بی جے پی نیتا دنشلال کی آتف نے چھوٹکی لی ہے انہوں نے کہا کہ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے آنے دیجئے آئیں گے تو اچھا ہی رہے گا سنا جائے گا ان کو منورنجن اچھا کرتے ہیں وہ رہیں گے تو بڑیاں ہنڈیٹ پسنٹ مانگنے چاہیے معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا تھوڑے ہو جاتا ہے اگر انسان ہے کسی سے بھی گلتی ہو جاتی ہے تو اس کے لئے آدمی کہہ دیتا کہ چلیے بھائی ہم سے گلتی ہو گئی اور جب بات کسی سماج کی ہو کسی جاتی کی ہو کسی دھرم کی ہو کسی سمپردائی کی ہو تو معافی مانگنے لینا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ مانگیں گے کیونکہ گلتی کرتے ہیں اس کے بعد پھر جا کے پردان منتری جی کو گلے لگا لیتے ہیں تو معافی بھی مانگنے لینا چاہیے اور مکھے منتری یوگی آدیتینات نے سکاراتمک وکاس کھنڈوں میں کاریرت شوت کرتاؤں سے سمبات کیا اس کے ساتھ ہی سی ام یوگی نے بھکاس کھنڈوں کی پرگتی پستیکہ کا بھی موچن کیا اس دوران ڈپٹی سی ام کیشو پرساد موریا برجیش پاٹھک ویت منتری سوریش خنہ بھی موجود تھے آج جب دیش کے اندر ایسپریشنل ڈسٹک کی بات آتی ہے آکان ساتھ میں جنپدوں کی رینکنگ کی بات آتی ہے تو ٹاپ ٹین میں جنہوں نے سب سے اچھی پروگریس کیے ان میں سے پانچ اتر پردیش کی جنپد آتے ہیں اور ٹاپ ٹونٹی میں اتر پردیش کی سبھی آٹوں جنپد آتے ہیں یعنی یہ پروگریس اتر پردیش کی تھی ہم لوگ کو اس سمیں لگا تھا کہ یہ ایک اچھا پریاس ہے کہ اگر ہم لوگ اتر پردیش جیسے راجی میں ایک سوسط پردیش پردہ کو ہمیں آگے بڑھانا ہے تو ہم لوگوں نے پھر سو بکاس کھنڈوں کا چین کیا انڈکیٹر ہوئی تھے پانچ چھے پردیش کیے نیتی آیوک کی ٹیم کے ساتھ سمنوے بنا کر کارکس کارکرم کو آگے بڑھایا گیا آج ہم آبھاری ہیں ادھنے پردان منطری جی کے کہ انہوں نے دیش کے اندر ایسے پانچ سو بکاس کھنڈوں کو تارگیٹ کیا ہے اتر پردیش پہلے سے اس میں سو بکاس کھنڈوں پر کارے پرارمب کر چکا ہے اور اس میں سے اس پار جو ایک نیا پریوک ہم نے کیا ہے کہ سو بکاس کھنڈوں کے لیے سو سی ایم پھیلوز کوئی بھی وہاں تیناتی کی گئی جو ریل ٹائم ڈاٹا کو اپلوڈ کر سکے اور صحیح پتھیوں سے عبت کرا کر کے ہم ٹیکنالوجی کو بیوپیوپ کریں اور میں گیٹن نائٹر میں پروڈکشن ہاؤس کی ٹیم سیما ہیدر سے ملنے پہنچی ہے فلم ڈائریکٹ جیند سنہا اور بھارت سنگھ نے سیما ہیدر کو آڈیشن اس کا لیا ہے سیما کا آڈیشن اے ٹیلر مرڈر سٹوریز کے لیے یہ لیا گیا ہے آپ کو بتا دیکھ یہ فلم ادھرپور میں درجی کنیہ لال ساہو کی خطیا پر بن رہی ہے اس فلم میں سیما ایک رو آجنٹ کا کردار نباتی میں نظر آئیں گے اور یہی نہیں فلم نرماتا عمیت جانی نے ہندو دھرم اپنانے پر بھگوہ شاہر اڑا کر سیما کا سواگت کیا فلا سیما ہیدر اور فلم پروڈکشن سٹین کو ایٹی ایز کی ریپورٹ کا انتظار ہے وہیں دوسری اور سیما ہیدر کو راجیتک پارٹیوں بھی راجیتی میں آنے کے لیے اپروچ کر رہی ہیں ریپبلکن پارٹی آف انڈیا کے راشتے پر بکتا کشور ماسوم نے پارٹی میں شامل کرنے کی منشا جتائی ہے کشور ماسوم کا کہنا ہے کہ اگر سیما ہیدر نردوش پائی جاتی ہیں ان کی جاسوس ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا تو ساتھی انہیں بھارت کے ناغرکتہ بھی مل جاتی ہے تو اس استطیق میں انہیں ریپبلکن پارٹی آف انڈیا اتر پردیش مہیلا ونگ کا دیکش منایا جا سکتا ہے اور وہیں سائبر دھوکہ دھڑی کو لے کر اتر پردیش میں جاگ رکتہ کے لیے ابھیان کے تحت کام کیا جارہا ہے اسے لے کر یو پی ای ڈی جی لائن آرڈر پرشاند نے جانکاری دی ہے انہوں نے کہا کہ سائبر دھوکہ دھڑی کرنے والوں کا مقصد بانگ کا خاتہ نمبر ای ٹی ایم یا پھر کوئی کورٹ کسی بھی طرح خاتے سے پیسے نکالنا ہوتا ہے پرشاند کمان نے یہ بھی کہا کہ ہماری ٹیم سبی چیزوں کے بارے میں جاگ رکتہ فیرانے کا کام کر رہی ہے حال ہی میں ہماری سوشل میٹیا ٹیم نے جاگ رکتہ کے لیے ڈریم گرلز ٹویٹ کیا تھا جسے کئی لوگوں نے جم کر اس کی تاریف کی ہیں ہم جنگ جاگ رکتہ کے لیے ایسے کام کرتے ہیں ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ کسی بستیتی میں بائنگ سے جڑی جانکاری کسی کو نہ دیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے سائیبر کرائیم میں نئے نئے طریقے کے طریقے ازاد کر کے سائیبر فراڈز یا سائیبر کرمنلز لوگوں کو لبھاؤنے طریقے سے چیزیں بتاتے ہیں آباز بدل کے اور ان کا ادش یہ ہوتا ہے کی کسی بھی طریقے سے آپ کے جو بینک اکاؤنٹ نمبر یا آپ کا کوئی کوڈ جو ایٹی ایم اتحادی کا ہے وہ آپ سے لے لیں اور اس کے بعد سے آپ کے اکاؤنٹ سے اس پیسے کو نکال لیں اس زماند میں جاگ رکتہ فائلانے کے لیے ہماری سوشل میڈیا ٹیم کے دوارہ سائیبر ڈیس کے دوارہ بہت طرح کے اپنوں پر یوک کیے گئے ہیں جس کی پرشنسہ سبھی اس طرح پر کی جاتی رہی ہے ابھی حال ہی میں ہم لوگوں نے ایک سائیبر اور ہمارے سوشل میڈیا ٹیم نے ایک جاگ رکتہ کے لیے ایک ڈریم گرل نام کا فیٹ کیا تھا اور جس کو کافی لوگوں نے سراہا ہے اور شاجہ کی محبت کو تعد محل میں پیرونے والی یادیں ایک بار پھر سے تازہ ہو گئی ہیں جہاں اتر پردیش کے فتح پر زیلے میں رام سبک ریداز نے اپنی پتنی کی یاد میں مندر کا نرمان کروا دیا یہ وقت نے مندر میں پتنی کی مورتی کو استاپت کیا اور اب صبح شاب اس کی پوجا کرتا ہے ان کا کہنا ہے کہ مندر میں پوجا کرنے سے پتنی کے خونے کا آبھاس ہوتا ہے حالانکہ شربات میں مندر بنانے کے فیصلے کا گرامڑوں نے جم کر مزاق بھی اڑایا تھا مندر استاپیب کرنے کے سوچے تھے میری کہ جب اس پائر ہوئے میں پتنی سے پیار کرتا تھا اس کے تیار کی ان کی قربانی کی میں تنی قرد کرتا تھا کہ ان کا میں دیوان آڈائف ہو گیا کیونکہ ان کے قرم اتنے ایسے تھے یہ ستھی ناری جیسے جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں ان میں ستھی کے چرچہ ہوتی ہے تو ستھی ناری جیسے ان کے قرم تھے ان کرموں کو میں یاد کر کہ ان کے دن میں دیوان آڈائف تھا ان کو بہت مانتا تھا اتنا مانتا تھا کہ اپنی جان سے زیادہ موسیقی مانتا تھا اسے مکانٹے نہیں لگنے دیتا تھا